جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ ٹیچر ٹریننگ کالج کمالیاں پر جہاں پر صوبائی حکومت کی طرف سے دفعہ 142 نافذ عمل ہے مگر پھر بھی قنون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سموک کے خلاف جاری مہم میں پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور محول دشمن اناثر کو جلانا سختی سے منع ہے جن میں فصلوں کے باقیات کو آگ لگانا انٹ بنانے والے بھٹوں کا دھونہ اور کورا کٹکٹ کو آگ لگانا جرم قرار دے دیا گیا ہے مگر گورنمنٹ کی اسی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہی قنون کی دھجیاں اڑانے میں مصروف عمل ہیں ویڈیو میں دکھائی جانے والی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر ٹریننگ کالج میں پرنسپل کوسر نحید اور ٹیک سپیشلسٹ موینل حق کی ادایت پر درختوں کے باقیات کو آگ لگا کر کمالی شہر کے گنجان عبادی والے علاقے میں محول کو علودہ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مدرشتہ روز اسسٹنٹ کمیشنر کمالیہ نشین اسرار کی سربراہی میں سموک کنٹرول پروگرام کی اگاہی سے متعلق ایک میٹنگ بلا کر فصلوں درختوں اور دیکھر کورا کٹکٹ کو چلانے سے منع و باز رہنے کا حکم جاری کیا تھا اور اسی سنسلا میں دفعہ ایک سوچوالی کے نفاظ کا بھی اعلان کیا گیا تھا پہلے علاقہ نے اعلیٰ کام سے واقعہ پر نوٹس لے کر کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے